بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی منار خان کی انگیجمنٹ کی وہ تمام تر تصاور جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کافی لوگوں نے منار خان کی انگیجمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا کافی لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ان کی اب انگیجمنٹ ہوئی ہے تو پہلے کیا تھا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی تو ان کی فادر کی دیت کو زیادہ دن نہیں ہوئے اور انہوں نے انگیجمنٹ کروالی اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اکیلے ہی انگیجمنٹ کروائی ہے ان کی فیملی شامل نہیں ہوئی جب منار خان نے کافی زیادہ خود پر یہ تنقید ہوتے دیکھ لیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے فانس کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے ان کی نرازگی دور کرنے کے لیے اپنی انگیجمنٹ پر اپنی فیملی کے ساتھ بنائی گئی تصاوری شیئر کر دیں وہ تمام تصاوری اب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ ہی وہ تصاوری دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو انٹر گلاس میں دیکھیں گا پاکستان کی نہایتی مشہور اداکارہ منال خان کی ایک سسٹر ایمن خان کو بھی شعبز انڈسٹری میں خاص شورت حاصل ہے ایمن خان سے بھی کافی زیادہ فینز نے یہی کہا کہ آپ تو بڑی بہن ہیں آپ انہیں سمجھائیں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اس پر ایمن خان نے کہا کہ منال خان جیسی بھی لائف گزارتی ہے اسے رائٹ ہے وہ جیسی مرضی لائف گزارے اور آپ لوگ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیر کریں ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہے آپ انہیں مبارک بات دیں انہیں اچھی لائف گزارنے کی دعائیں دیں نہ کہ ان پر تنقید کریں اس پر ایمن خان نے تمام تر فینز کو شٹ اپ کال دی جسے ان کے فینز کے دل ٹوٹ گئے اب انہوں نے اپنے فینز کو منانے کے لیے اور ان کی تمام تر نرازی کو دور کرنے کے لیے انگیجمنٹ کے موقع پر فیملی کے ساتھ بنوائی گئی تمام تر تصاور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں وہی تصاور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کی تمام تر فیملی بھی اس انگیجمنٹ میں بہت زیادہ خوش نظر آئی خاص کر کے ایمن خان کی بیٹی امل مونی بھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہی مینال خان نے اپنی فیملی کے تمام میمبرز کے ساتھ تصاور بنوائی اپنی مدر کے ساتھ الگ سے تصفیر بنائی اپنے بہن ایمن خان کے ساتھ الگ سے بنائی اپنی بہنوئی مونی برٹ کے ساتھ بھی تصاور بنوائی اپنے دونوں جرمہ بھائیوں کے ساتھ بھی تصاور بنوائی اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بابا ہم میں موجود تو نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ بابا ارد گرد ہی ہوں گے وہ ہمیں تو نظرہ نہیں لہے لیکن وہ ہماری خوشوں میں شامل ہیں تو ان کے اس کمرس نے کافی لوگوں کو سیٹ بھی کر دیا اور کافی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے تو دوستو آپ کے ساتھ نہیں میں نے ان کی فاملی کی تمام تتصاور شیئر کر دی ہیں اب تو کافی لوگوں کا یہ گیلہ دور ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے اکیلے ہی انگیجمنٹ نہیں کی بلکہ ان کی فاملی بھی اس انگیجمنٹ میں شامل تھی تو دوستو آپ کو ان کی تمام تر تصاویر دیکھ کر کیسا لگا اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جی جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آزی ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ